اسلام علیکم ایبریون کیسے ہم سب لوگ آئے ہوت سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے بچوں کی مالش یا ان کی مساج ان کی بونز کو سیدھا رکھنے کے لیے ان کی باڈی کی گروتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کچھ مائز ہوتی ہیں اس پر دھیان نہیں دیتی ہیں جو کہ بلکل خلط ہے کیونکہ فارنرز یا انگریز جن کو ہم بڑا آئیڈیالائز کرتے ہیں ان کو ہم فالو کرتے ہیں وہ بھی اپنی بچوں کی باڈی مساج کا بہت زیادہ دھیان رکھتے ہیں ریگلرلی روز کے روز ان کا باڈی مساج کرتے ہیں اس کے لیے بیسٹ آئل سیلیکٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کون سا آئل بیسٹ رہے گا آپ گھر پر بنا سکتے ہیں آئل جو کہ باڈی گروتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم سیچ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو باڈی مساج ہوتا ہے بچوں کا وہ ایک طرح سے ایکسرسائز ہوتی ہے ان کی بونز کو سٹرانگ کرنے کے لیے ان کی بونز کو سیدھا رکھنے کے لیے ان کی بونز کو شیپ میں رکھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو ان کے بچوں کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ مڑ سکتی ہیں ٹیڑی ہو سکتی ہیں کیونکہ ایک نازک چیز ہوتی ہے اس کو شیپ میں لانا ہمارا کام ہوتا ہے سو زیادہ ساخت ہاتھوں سے نہیں کرنا چاہئے کچھ لوگ بہت زیادہ جو پرانی نانی دادی ہوتی ہیں کافی رگڑ رگڑ کے کاری ہوتی ہیں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جتنا بچہ روئے گا اتنا زیادہ اس کے لیے اچھا ہے تو ایسا بھی نہیں ہے نرم ہاتھوں سے ہلکے ہاتھوں سے ان کا مساج بہت زیادہ ضروری ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی آئل جو کہ آپ خرپے بنائیں گے بہت زیادہ اچھا ہے بچوں کی ہڈیوں کو سٹرانگ کرے گا اور بچوں کی گروتھ کو بھی انگریز کرے گا میں کر لیتی ہوں ویڈیو کو سٹارٹ آپ کر لیجے لائک شیئر کر لیجے اپنے دوستوں کے ساتھ سو لیٹسٹارٹا ویڈیو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں چاہیے ہوگا ایک سٹیل کا برطن جس میں ہم ڈالیں گے تین چمچ بھر کے دیسی گی کے جو گھر کا اصلی بنا ہوا دیسی گی ہوتا ہے وہ ہم یوز کریں گے اس کے اندر بچوں کی بارڈی کی گروتھ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ اس کو رکھ دیں گے ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے جب یہ میلٹ ہو جائے گا ساتھ ساتھ آپ چمچ چلاتے رہیں گے اور اب ہم ڈال دیں گے اس کے اندر چھے بیدام جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آنچ بلکل میں نے سلو رکھی ہوئے زیادہ رکھیں گے تو یہ جل جائے گا آپ کو اس کو بلکل ایسے ہی ہلکی آنچ پہ ساتھ ساتھ ہلاتے رہنا ہے اور پکاتے رہنا ہے آپ کو اسے اٹلیسٹ پندرہ منٹ کے لیے اچھی طرح سے پکانا ہے پندرہ منٹ میں کیا ہوگا کہ جو بیدام ہے آپ کے یہ جل جائیں گے جل کے یہ ایسا ایسا اپنا کلر چینج کرنا شروع کر دیں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلے یہ بلائٹ پراؤن ہوں گے اندین یہ ڈارک پراؤن اندین یہ بلیک ہو جائیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب یہ اس کلر میں آ جائیں گے بلیک ہو جائیں گے تب ہم چولے کو کر دیں گے بند اب ہمارا یہ وہ آئل تیار ہو گیا ہے اور میں آپ کو بتاتی ہوں اسے یوز کیسے کرنا ہے اس کو آپ ٹھڑنا کر لیں گے کسی بھی کنٹینر میں اس کو کنورٹ کر لیں گے اور آپ نے اس کو جب بھی یوز کرنا ہے اس سے پہلے بالکل لائٹ سا گرم کرنا ہے سردیوں میں اگر ہیں گرمیاں تو پھر آپ کو اپنی ہتھیلی پر اس کو لے کے رب راب کریں گے تو یہ ہلکا سا میلٹ ہو جائے گا اور ہوام ہو جائے گا اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے بیبیز کا مساج کرنا ہے ان کی لیگز کا ان کے ہیڈ کا اور اس سے نہ صرف بچوں کی گروتھ اچھی ہوگی جیسا کہ میں نے بتایا ان کی سکن بھی بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی بچوں کا جو سکن کا ٹیکسٹر ہوتا ہے جب آئل جسم میں ایبزورب ہوگا تو وہ بھی کافی اچھا ہو جائے گا یہ بہت سارے بینیفیٹس والا آئل ہے ضرور بنائیے گا بچوں کو مساج کرنے کے لیے کر دیجئے فرینڈز کے ساتھ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ اور تیک کر